اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کریں گے ایک بڑے اہم سوال کے اوپر وہ سوال اکثر مجھ سے پوچھا گیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھاتے ہیں آن لائن اور بتائیں کہ اس کے لیے سٹوڈنٹس کو یا کسٹرمرز کو کہاں سے دیکھر آئے کہ ہم ہر ساتھ سائن اپ کریں اور ہم سے آن لائن قرآن پڑھ لیں تاکہ جو حضرات پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی ایک روزگار مل جائے ان کا بھی ایک مالی فائدہ ہو جائے اور جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو صحیح کاری قرآن آویلیبل نہیں ہے ان کے پاس بھی ایک اچھے استاذ آ جائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے قرآن کو سیکھ سکیں اس میں ایک بڑا دلخراج قسم کا واقعہ بھی ہوا کہ ایک مولان صاحب نے مجھ سے شیئر کیا کہ ان کی کمپنی نے ان سے کوئی اگریمنٹ سائن کروایا کہ آپ کریں اور آپ ہمارے پاس پڑھایا بچوں کو لیکن اگر آپ نے کسی بھی سٹوڈنٹ سے رائے کانٹیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بی بی کو تین طلاق اور اس کے پر سائن کروا لیا اب یہ اتھیکل ہے یعنی یہ کانٹیک کرنا چاہیے نہیں چاہیے زائے باتیں ان کے کلائنٹ ہیں وہ لے کر آرہے ہیں خرچہ کر رہے ہیں لیکن اس قسم کے ایک سٹیم کانٹیک لکھوانا یہ بالکل اس فیلڈ کے اندر عام ہو گیا ہے تو اس میں کوئی لمبی چھوڑی سائنس تو ہی نہیں کہ ہم اس بزنس کو کیسے شروع کر سکتے ہیں اور نئے کسٹمرز کیسے لے کے آ سکتے ہیں تو میں نے سوچ ہے وہ تمام لوگ جو انلائن قرآن پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا سکتے ہیں ان کے لئے کچھ گائیڈ لائنز پیش کر دوں جس کی مدد سے آپ بھی اپنا بزنس خود لانچ کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے اس قسم کے ہوش ربا قسم کے ایک سٹیم کانٹیک سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا کمانے اپنا کمانے بہت اچھا ہے کسی اور کی نوکری کریں اور روز صبح شامس طرح کرتے رہیں تو وہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی چیز تو دیکھیں بزنس کا اصول ہے کہ بزنس میں آپ کے پاس کوئی شاپ ہونی چاہیے کوئی دکان ہوگی تو اس پر رکھے کوئی چیز بیچیں گے پہلے فیزیکل دکان ہوتی تھی اب مجھے گروسری بیچنی ہے اب گھر پہ آکے تو کوئی گروسری نہیں لے گا نا تو آپ کو مارکیٹ میں جہاں پہ گروسری بکتی ہے وہاں پہ کوئی دکان لینی پڑے گی خریدنی پڑے گی یا رینٹ کرنی پڑے گی وہاں گروسری رکھیں گے کوئی بندہ رکھیں گے کوئی کیش منیجمنٹ کا سسٹم رکھیں گے کوئی گلہ بنائیں گے کوئی بورڈ لگائیں گے کوئی نرخ کی لسٹ آپ کے پاس ہوگی اسی کو آپ آن لائن سمجھ لیجے اب آپ قرآن شریف پڑھاتے ہیں تو مجھے کیسے پتہ لگے گا آپ قرآن شریف پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اکیڈمی کا کوئی نا کوئی نام رکھیں گے بلے اپنے نام پر رکھ لیجئے ای بی سی اکیڈمی اول لائن قرآن اکیڈمی افتخار و زمان اکیڈمی جو بھی آپ کا نام ہے اس کے نام پر رکھ لیجئے تو اس کا ایک فیس بک پیج بنا لیجئے ایک ویب سیٹ بنا لیجئے ویب سیٹ شروع میں نہیں بناتے آپ ویب سیٹ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحیح طریقے سے اگر ایسی ہو کر لیں سرچ انجر اپٹیمائزیشن تو گوگل پر آپ کا رنکہ آ جاتا ہے وہاں سے وہ سے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں بندہ گوگل پر یہ سرچ کریں گا بچے کو قرآن پڑھانا ہے کہاں سے پڑھا سکتا ہوں تو اگر آپ کا نام ٹوپ ٹین ویزرٹس میں آ جائے تو بہت سارے گھاک آپ کے پاس آ جاتے ہیں اچھا یہ ویب سیٹ بنانا مجھے پتا ہے آپ ملوی صاحب ہیں آپ کا کام نہیں ہے یہ بڑے آرام سے فائی ور پی فری لانسرز بچے مل جاتے ہیں جو بیس پچیس دار روپے میں آپ کو ایک بیسک سی سنگل ٹیمپلیٹ کی ویب سیٹ بنا کے دے سکتے ہیں وکس ہو گیا فلو ہو گیا اسے بہت سارے ٹولز بھی ہیں جن سے بنا سکتے ہیں لیکن آپ کسی سے بنوا لیجئے بیس پچیس دار روپے میں آپ اس کو فرز ڈے کو فری ڈے کو دیں گے سنڈے کے دن آپ کی سائٹ لائے ہو جائے گی چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ویب سیٹ ہو جائے گی اور آپ کا ایک فیس بک کا پیج اب اس میں پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جو آپ سرویسز دے رہے ہیں اسے ڈسٹ کر دیجئے آپ بتا دیجئے کہ آپ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں آپ حفظ پڑھاتے ہیں آپ کی ٹائمنگ کیا ہوگی اس میں زیادہ در آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسپیٹس کے بچے وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں وہ آپ کو ملیں تاکہ آپ کو ڈولر میں یورو میں پانٹ میں پیسے مل سکیں اور تو زیادہ باتیں پھر آپ کا رات کا ٹائم ہوگا اور ان کے صبح کا ٹائم ہوگا یہاں اپنے ملک میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس ملک میں بھی تو لوگ ہیں نا جو بیگان ہاؤس کی سیٹی سکول کی یوروٹسکول کی فیسے بڑھتے ہیں تو آپ کی بھی فیس بھر سکتے ہیں جو لوگ ساٹھ سار ہزار روپے اوہی لیویل کی ٹویشنز کے دے سکتے ہیں وہ پانچ ہزار روپے آپ کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں یہ فورن کے اندر پچاس ڈولر سو ڈولر بہینہ بچے کا دینا قرآن شریف پڑھنے کا بہت ریگولر سی بات ہے کوئی اس کی زیادہ زیادہ بچے ہوں گے وہ شید آپ کو پچیس سیز ڈولر دے دے اس سے کم کوئی بھی نہیں دیتا اور پاکستان میں اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں آپ کو پندہ سولہ بیس ہزار روپے ملنے ہوگا ایک بچے کو قرآن شریف پڑھانے کے اس کو اپنے آدھے گھنڈے پڑھانا ہے تو بہت اچھی طریقے سے لاگ دو لاگ تو بہت آرام سے کما سکتے ہیں کچھ کسٹمرز کے ساتھ تو پہلا کام ویب سائٹ دوسرا کام آپ نے اسی نام سے اپنا ٹویٹر ہنڈل بنانا ہے انسٹاگرام بنانا ہے اور آپ نے اپنا فیس بک کا پیج بنانا ہے تیسرا کام اپنی ٹائمنگز کو واضح کریں کہ آپ کی ٹائمنگز کیا ہوں گی کس ٹائم پیپ اویلیبل ہوں گے چوتھا کام یہ کیجئے اپنے نرک تئے کر لیجئے آپ بتا دیجئے کہ آپ اتنے سیشن کے اتنے روپے چارج کریں گے یا بعد میں جب اس سے کونٹیکٹ اس کے بعد بتا دیجئے آپ ویب سیٹ پر نہیں لکھنا چاہتے تو کہ باقی تاکہ آپ کمپیٹیٹیو رہے اور کوئی آپ کے ریٹس بغیرہ کہ نکل نہ کر سکے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ دکھانی ہوتی دیکھئے اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں کہ کبڑا بہت اچھا ہے تو گھاک دکان پہ آتا ہے تو میں اس کو تھان کھول کے دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے اس کوئی فیبرک کو چیک کر لیجئے تو اگر آپ قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن شریف پڑھنا آنا چاہیے آپ بتا دیجئے آپ ناظرہ پڑھاتے ہیں آپ حفظ کراتے ہیں آپ تربیت کی ٹریننگ دیتے ہیں آپ آداب المفرد بھی پڑھا دیں گے آپ معرف الحدیث بھی پڑھا دیں گے آپ اسلامی کی سٹڈیز بھی پڑھا دیں گے ملتی جلتی بہت ساری چیزیں آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں بہت سے بچے جو بھار ملکوں میں رہتے ہیں ان کو اردو نہیں آتی تو آپ جو قائدہ پڑھا رہے ہیں اور نہیں قائدہ آتا آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں بانہ اللہ تمام کی سرویسز ہو گئی اب اس کا اب ایک ڈیمو دے دیجئے اگر آپ کو قرآن آتی ہے تو آپ کو جس بھی قرآن کی اندر قرآن شریف پڑھنا آتا ہے اس میں اچھی سی ویڈیو ریکوڈ کروا ہے اور دو دو تین تین چار چار منٹ کے بیس پچیس تیس کلپ ڈال دیجئے قرآن شریف میں الگ الگ مقامات سے الگ الگ صورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے تاکہ جو بھی بندہ آپ سے قرآن پڑھانا چاہتا ہے وہ دیکھ سکے کہ آپ سے پڑھنے کے بعد اس کا بچہ کس قسم سے طریقے سے قرآن پڑھے گا وہ سن آپ کو رہا ہوگا ویجولائز اپنے بچے کو کر رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ فلاکاری صاحب پڑھ رہے ہیں میرا بیٹا عثمان نے دس سال کے بعد شاید وہ اس طریقے سے قرآن شریف پڑھ رہا ہو اس طریقے سے پڑھ رہا ہو اس طریقے سے مسجد میں تراویے پڑھا رہا ہو تو اس کی ویجولائزیشن میں اس کی ہیلپ کریں تاکہ اس کو صرف آپ کی بات پر ٹرسٹ نہ کرنا پڑے آپ پروڈکٹ دکھا دیجئے جی میں اس طرح پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھانا ہے میں آپ کو سکھا دوں گا آپ جس طرح بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے ایک دو لیسن منا کے فری آن لائن دیجئے دیکھیں میں نے نافع پر کورس پڑھایا ہے نا ڈیٹا سائنس کا اے آئی کا بلوک چین کا تو پہلے پہلے کچھ لیکچرز فری ہیں تو بندہ اس میں آتا ہے پتا چلتا ہے اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے کیا پڑھیں گے کیا نہیں پڑھیں گے اور اس کے حساب سے پھر وہ تائی کر لیتا ہے کہ جو آگے کورس لینا یا نہیں لینا تو آپ اپنے شروع کے کچھ لیکچرز اون لائن فری ڈال دیجئے کہ جب بچہ آئے گا تو آپ کس طریقے سے اس کو سٹارٹ کریں گے جس نے آشتر قرآن شریف نہیں پڑھا آپ ناظرہ کیسے پڑھائیں گے حفظ میں آپ کی ترتیب کیا ہوگی بچے کو کتنا ٹائم دینا ہوگا ان تمام کے پروڈکٹ ڈیموز آپ وہاں ڈال دیجئے یہ اگر ہو گیا تو اس کا مطلب کی شوپ تیار ہو گئی اس کے اندر پروڈکٹس تیار ہو گئی اس کے نرخ سیٹ ہو گئے اس کا ڈیمو بھی آپ نے دے دیا اب دوسرا مسئلہ ہے کہ اس کی سیلز اور مارکیٹنگ کیسے کریں تو دیکھئے بچے کہاں پائے جاتے ہیں بچے سکولوں کے اندر ہیں پاکستان میں جو بڑے سکول ہیں آپ آجا کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اب سکول والوں سے مل لیجئے آپ ان سے بول دیجئے کہ جتنے بچے آپ کے سکول بڑے ریفر کرے گا اس کا دس فیصد میں آپ کو دے دوں گا بچے اگر آپ کو پانچزار روپے دے رہا ہے آپ ہزار روپے سکول والوں کو دے دیئے کیا پروبلم ہے کوئی مسئلہ نہیں پوری دنیا کے اندر سیلز کمیشن ہوتا ہے مارکیٹنگ کمیشن ہوتا ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی بری بات بھی نہیں ہے دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچے ایکسپیٹس ملک سے بہار آ رہے ہیں تو بہت ساری ویب سائٹ سے ڈیٹا سیل کرتی ہے مثال کی طور پر ایکسیوم ایک ویب سائٹ ہے آپ اگر اس ویب سائٹ کے پر جاتے ہیں میں لنک دے دیتا ہوں آپ ان کو بولتے ہیں مجھ ان تمام پاکستانیز کا ڈیٹا چاہیے جو امریکہ میں رہتے ہوں جن کی تنخواہ لاگ ڈولاروں سال کی اور جن کے گھر میں بچے ہوں اس ایچ کے وہ آپ کو تمام لوگوں کا ڈیٹا دے دیں گے ایمیل بھی دے دیں گے ٹیلی فون بھی دے دیں گے اس پر خرچہ آئے گا پانچ دیس ہزار پندرہ ہزار ڈولار خرچہ آئے گا زیادہ خرچہ آتا ہے اس لیے جب آپ کا کام تھوڑا چلنے لگے تو آپ اس کے پر کام کر لیجئے آپ تھوڑا ڈیٹا لے لیجئے پھر ڈیٹا آپ انٹرنیٹ سے سکریپ کر سکتے ہیں سکریپنگ آپ کو ان یہ آتی ہے آپ پائیتن سکریپر کو فائیور سے ہائر کر سکتے ہیں اڈیٹا آپ کو سکریپ کر دے گا اچھا ان تمام ملکوں کے اندر شہروں میں مساجد ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ٹورنٹوں میں بچے چاہیے ٹورنٹوں کی لوکل مسجد ہوگی امریکہ میں چاہیے تو نیویارک کے اندر کوئی نہ کوئی مسجد ہوگی اب ان مساجد والوں سے کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے تقریباً تمام ملک ریلیجیس ویزا آفر کرتے ہیں امریکہ کا آر ون ہوتا ہے اسٹریلیا کا ہوتا ہے نیوزیلینڈ کا ہوتا ہے تو آپ یہاں تو آر ون کے اوپر ان ویزا پہ چلے جائیں اور تراویہ پڑھا کر آجائیں جب آپ تراویہ پڑھانے جائیں گے رمضان کے اندر جتنی مسلم کمیونٹی ہے سب سے اپنی ملاقات ہو جائے گی آپ اس بارے تراویہ پڑھا لیں گے ان سے تعلقات بھی بنا لیں گے واپس آکے آپ نے ان کے بچے پڑھانے سو ڈیئر سو کسٹرمن آپ کو مل جائے تو آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ آپ سے تو نہیں سمجھ جائے آپ کو دس بندے اپنے ساتھ اور رکھنے پڑھیں گے ان کو پڑھانے کے لیے تو آپ آر ون ویزا کے پرپلائی کیجئے اس کا لنگ بھی میں دھونکے آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر الگ ملکوں کے الگ الگ ہوتے ہیں لوکل کمیونٹی سینٹر ہیں ان سے بات کیجئے لوکل مساجد ہیں ان سے بات کیجئے انٹرنیٹ کے اوپر سکریپنگ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں فیس بک تو بڑا سمارٹ ہے آپ اس کو بتا دیجئے کہ جی مارکیٹ کا اشتار دکھانا ہے مجھے کنورجن ریٹ مجھے چاہیے پانس سو روپے ہزار روپے آپ پانس سو روپے لے رہے ہیں ہزار روپے فیس بک کو دینے تو کیا پرابلم ہے اور مجھے وہ بندے چاہیے جو مسلمان ہو جو عربی میں انٹرسٹ رکھتے ہو یا جو انہیں حج اور عمرہ کیا ہو جو اس کی آرڈینس سیٹ ہوتی آرام سے کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی گروپیں جس ہم کہتے ہیں آر این آر رچ این ریلیجیس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنیج جمشید کے ایم ٹی جے سے جا کے مہتاری جمیل کی شورم سیاہ کی چیزیں لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تیس سیس لاکھ روپے کے عمرے کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیس بیس سیدار روپے کے آبائیہ خریدتے ہیں تو ان کے پاس بھی پیسہ موجود ہیں ان کی بھی بچے موجود ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے بہت زیادہ چائل ابیوس کا بھی مستہ چل رہا ہے کووٹ کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے لوگ گھبرا بھی رہے ہیں بچوں کو بہار بھیجنا بچیوں کے لیے زیادہ مسئلہ ہے اگر آپ فیمیل ہیں تو تو بہت زیادہ آسانی ہیں دنیا بر کی فیمیلز آپ سے پڑھ سکتی ہیں ان لائن پردے کے اندر رہتے ہوئے تو اس میں کلائنٹس موجود ہیں دنیا کے اندر کوئی تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے ہر مسلمان کو نماز کے اندر قرآن شریف کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑھتا ہے تو ڈیڑھ بلین لوگوں میں سے اگر آپ کو پندرہ لوگ نہیں ملتے تو یقین جانئے کہ ایک حق کی کمی نہیں ہے مسئلہ آپ کی اپروچ کے اندر ہے اس کو صدارنے کی کوشش کریں نہیں آتا اس کو کسی سے سیکھ لیجئے دو چار دوست مل کے آپ اس میں کام کر لیجئے لیکن دیانتداری سے کام کیجئے اسی بھی لوگ ہمارے پاس ہیں جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں اور جب دو بچوں کے بیچ میں ٹائم ہوتا ہے گیپ آتا ہے تو اس کے اندر بیٹھ کے وہ ویڈیو زکھرے ہوتے ہیں گانے سن رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس پہ پڑھا دیں گے لیکن جو چیزیں آپ کے دل میں چل رہی ہوتی ہیں وہ سٹوڈمنٹ ٹرانسفر بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ نہیں آتا یہ نون وربل کمیونکیشن ایک الگ چیز ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے بہرحال یہ کچھ بیسک سی گائیڈ لائن ہے ان کے اوپر چل کے آپ اپنا قرآن اکیڈمی کا بزنس خود اسٹیبلش کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیٹا سورسز کے اندر ویب سائٹ کی طرف آپ کو ریفرنس دوں گا جہاں سے آپ یہ کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اچھا کام ہے اس میں دنیا بھی مل رہی ہے دین کا بھی سواب ہے تو شروع کیجئے بجائے اس کے کہ آپ الٹے سیدھے لوگوں کے چنگل میں پھز جائیں امیدیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی